حضرت سخی سرور لکھ داتا آپ زلہ ڈیرہ غازی خان سے 35 کلومیٹر دور کوہ سلیمان کے دامن قصبہ سخی سرور میں آرام فرما ہے آپ کا اصل نام سید احمد سلطان تھا آپ کا شجرہ نسب گیارمی پشت پر خلیفہ چہارم حضرت علی سے جا ملتا ہے آپ کے والد بزرگوار کا نام سید زین الاعبیدین تھا جو مدینہ مروعہ کے رہائشی تھے حضرت زین الاعبیدین کو خواب میں بشارت ہوئی کہ ہندوستان جا کر تبلیغ اسلام کا کام کریں آپ فورا ہندوستان پہنچے ملتان کے قریب سرور شاہ کوٹ کو اپنا مسکن بنایا یہیں سید عبدالخالق بخاری کی لڑکی بی بی آئیشہ سے نکاح کیا جن سے اللہ تعالیٰ نے دو فرزند عطا کیے سید احمد اور سید عبدالغنی سید احمد سلطان المروف لکھ داتا سخی سرور چودہ زلحج پانچ سو گیارہ ہجری کو پیدا ہوئے آپ نے بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا اور ابتدائی دینی و دنیاوی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اس کے بعد آپ حجاز مقصد چلے گئے کچھ عرصہ قیام کے بعد بغداد شریف تشریف لے گئے وہاں پر آپ نے حضرت سید عبدالقادر جیلانی شیخ شہاب الدین سہروردی حضرت خواجہ مودود چشتی اور حضرت خواجہ خیزر سے علیدہ علیدہ فیض حاصل کیا آپ نے کچھ عرصہ بغداد میں بطور قاضی بھی کام کیا اب خواجہ مہیدین چشتی اجمیری کے ہم اثر تھے وہ بھی حضرت عبدالقادر جیلانی کے مرید تھے ولایت کی تکمیل کے بعد حضرت عبدالقادر جیلانی نے خواجہ مہیدین چشتی اور حضرت سخی سرورد کو تبلیغ اسلام کے لئے ہندوستان بیجا خواجہ مہیدین دلی سے جنوب مشرق اور حضرت سخی سرورد کو دلی سے شمال مغرب کی طرف روانہ کیا حضرت سخی سرورد کا پہلا پڑاؤ مجودہ وزیر آباد کے قریب سودرہ میں تھا ایک عرصہ تک آپ وہاں عبادتِ الہی میں مصروف رہے اس تمام علاقے میں آپ نے اسلام کی روشنی پھلائی اس کے بعد آپ دھونکل تشریف لے گئے وہاں بھی آپ نے اسلام کا بول بھالا کیا پھر آپ واپس سرورد شاکورد تشریف لائے آپ نے ملتان سے ایک سو چالیس کلومیٹر مغرب میں پہاڑوں کے دامن میں واقعہ ایک چوٹی سے غیر معروف گاؤں میں تشریف لے گئے جس کا نام اس وقت مقام تھا دوسری روایت کے مطابق اس جگہ کا پرانا نام نگاہ تھا اس نام کی نسبت سے ہندو عقیطت مند آج تک آپ رحمت اللہ علیہ کو پیر نگاہی والا بھی کہتے ہیں اس وقت افغانستان ملتان اور دلی کے تجارتی روٹ کے درمیان آتا ہے اب اس قصبے کا نام آپ کی مناسبت سے سکھی سرور ہے اس وقت یہ اور اس کے کربو جوار کے علاقے کفر کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے یہاں پر آپ نے اسلام کا نور پھیلایا اور کئی علاقوں کے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا آپ انسانیت سے محبت کرتے تھے اور کسی بھی مذہب کے لوگوں کی دلہ آزاری نہ کرتے ہر کسی سے شفقت اور محبت سے پیش آتے بچوں سے آپ کو خصوصی محبت تھی کوئی بھی آپ کے ہاں سے خالی نہ جاتا لکھوں لوگوں کی حاجت روائی کی اس لیے آپ کو لکھ تاتا سکھی سرور کہا جاتا ہے آپ کے خالازات بھائی آپ کی شہرت سے جلتے تھے بلاخر ان کو موقع ملا تو بائیس رجب پائیس سو ستتر ہجری کو انہوں نے آپ کو بیما اہل و ایال شہید کر دیا آپ کے چار دوست جن کے نام اسحاق عمر عثمان اور نور شاہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے آپ کو بیما اہل و ایال جلہ گھا کے قریب دفن کر دیا گیا اور چاروں دوستوں کو پہاڑ پن دفن کیا گیا آپ کا ابتدائی مقبرہ عیسیٰ خان نے بنایا اس کے بعد دو ہندو بھائیوں لکھپت اور چسپت نے آپ کا مزار تعمیر کرایا لیکن موجودہ دربار اور مسجد کی تعمیر کا سہرہ مغل بادشاہ بابر کو جاتا ہے آپ سخی سرور رحمت اللہ علیہ کا عرص یکم مارچ سے 30 اپریل تک منایا جاتا ہے آپ کے عقیدت مندوں میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ اور ہندو بھی شامل ہیں پاکستان کے علاوہ انڈیا اور افغانستان میں بھی آپ کا عرص منایا جاتا ہے